اسلام علیکم آج ہم چکن کے یہ بنانے جا رہے ہیں سمو سے تو آپ کے اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ ڈیڑھ سو گرام کے قریب چکن لیا ہے اس کو بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ادھرک لیسون کا پیسٹ ہے اس کو تھوڑا سا یوز کریں گے ایک ٹی سپون یہ دہی ہے دو ٹی سپون کے قریب ہے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے نمک لیا ٹیس کے ساف سے دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون سے کم ہے دو چھوٹکی ہلدی ہے دو چھوٹکی گرم مسالہ ہے کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور ابھنا زیرا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے ہوں اور یہ ایک ٹی سپون ادھرک لیسون کا پیسٹ اور یہ دو چمچ دہ ہی ہے ان سب کو مکس کر کے ہوں آدھے گھنٹی کے لیے یہ ہی رکھ دیں گے فریج میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا بنائیں گے مسالہ یہ سارا مکس ہو کے اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس بھی ڈالنا ہے نیمبو کا رس بھی ملا دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں پھر ہم اس کے بعد اس کو پکائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کیسے یہ ہرہ مرچے ڈال دیں ہرہ مرچہ آپ نے صاف سے ڈالیں یا نہیں ڈالیں یہ ہرہ مرچے ڈالا ہے ہرہ ملچے اور یہ چکن میں نے ہے ہرہ مرچے کہ کھٹی ہے ہرہ ملچہ نیمبو کا ملچہ کچھ موسیقی خرمو 24- устрой موسیقی 1 ڈیر کپ میدہ لیا ہوگا ہے تھوڑی سی اجوائن ہے اور یہ نمک ہے ایک ٹی سپون یہ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ہے ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالا ہے اس کی مٹھی بننے لگے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بند رہا ہے تھوڑا تھوڑا پائیں کر کے ہم اس کو گوند لیں گے یہ آدھا کپ ہم نے پانی لیا تھا اس سے میں بھی تھوڑا سا بچ گیا ہے پانی اور اس طریقے کے تین چمچ ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے تھوڑا سا یہ اس میں جو ہے اوپر کی طرف سے ہوں لگا دیں گے اب اس کو دس منٹ کے لیے ہم ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہی ہم چکن دیکھ لیں گے اس کو کپڑے سے ڈک کے رکھیں گے یہ نم کپڑے سے میں ڈک کے اس کو رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا سا میش کر دیں گے یہ تھوڑی سے ہم نے کسوری میتھی لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہارا دھنیا بھی ڈال دیں گے ساتھ میں بس یہ فیلنگ ویڈی ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ آٹی کو رکھے ہوئے دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم مسل لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے چھوٹی چھوٹی لویاں کٹ لیں گے کیونکہ ہم چھوٹی ساموسے بنانے ہیں تو اس لئے ہم اس کے آٹ پیڑے کٹیں گے اور اگر آپ کو بڑے بنانے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بڑی لویاں بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لیا ہے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر لیں گے اور اس کو لوئی کی شیپ دے دیں گے تو برابر سے بن جائیں گے دیکھیں ہم نے لوئی بنا لی ہے اور اب لوئیوں کو ہم بے لیں گے تھوڑا لمبائی میں بے لیں گے جس میں یہ جب بیس سے ہم کٹیں گے تو اس دو ساموسے آسانی سے بن جائے اس طریقے سے دیکھیں ہم لمبائی میں بنا رہے ہیں اور پتل ہی بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں بیلنا ہے اب اس کو ہم بیس سے کٹ لیں گے اس کے دو پورشن ہو گئے ایک میں دو بن جائیں گے ساموسے تھوڑا سا اس کو ہم اور بیل لے رہے ہیں پھر جب آٹا جو ہے سکوڑنے لگتا ہے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے بیل گے اور پھر اس میں ہم فیلنگ کو بھریں گے ایک کنارے پہ جو یہ سیدھا والا حصہ ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور اس طریقے سے اس کو ہم چپکائیں گے کہ یہ کون کی شیپ بن جائے اور یہ جوڑ والا حصہ ہے وہ سامنے کی طرف رکھیں گے اور پھر اس میں ہم فیلنگ بھریں گے اس طریقے سے ہم نے فیلنگ بھر لیا اور جو کنارے ہیں اب اس پہ بھی ہم پانی لگا لیں گے اور پیچھے کی طرف ایک ہم اس میں پلیٹ سی بنا دیں گے جس سے یہ اس کی شیپ اچھی ہو جاتی ہے یہ تو بہت فیلے فیلے سے بنیں گے اس طریقے سے بہت اچھی شیپ آتی ہے جیسے ہلوائی کی ماں بنے ہوتے ہیں پیچھے سے ایک پلیٹ پڑی رہتی ہے وہ کناروں کو بہت اچھی سے دبا لیں جس سے اس کی فیلنگ باہر نہ نکلے اور اسی طریقے سے ہم سارے ساموسے بنا لیں گے اتنے آٹے میں ہمارے سولہ ساموسے بن گئے تھے دیکھیں اس طریقے سے ہم چپکائیں گے پہلے اور نیچے کا جو کونہ ہے اس کو بھی اچھے سے دبا لیجے گا اور اب اس میں فیلنگ ڈالیں گے سیم پروسس سارے میں کرنا ہے اور جب ساموسے بن جائیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ریسٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے جیسے ہوا میں تھوڑی دیر رکھ لیں تو اوپر کے لیے جب تھوڑا سوک جاتی ہے تو بہت اچھے کرسپی سے یہ بنتے ہیں اور اندر سے سافٹ رہتے ہیں ساموسے ملکل ایسے گیلے گیلے سے فوراں ہی تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تو اس سے ایک چیز ہم سارے بنا لیں گے اور پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں سارے ساموسے بن جائے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو رکھ دیا تھا ہم نے ایک پین میں تیل کو گرم کر لیا ہے اور بہت تیز نہیں گرم کیا ہے میڈیم فلیم پر ہے اور اس میں تلنے میں ہمیں دس منٹ لگیں گے سلو فلیم پر اور میڈیم فلیم پر کر کے ہم اس کو تلیں گے گولڈن براؤن کلر کا ہو جائے گا ساموسا تب ہم اس کو نکال لیں گے افتاری کے لیے ہم نے بنانا تھا اس لیے ہم نے چھوٹے ساموسے بنائے ہیں یہ زیادہ اچھے رہتے ہیں اپنے بہت بڑے بڑے ساموسے پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے تو اس طرح سے الٹ پلٹ کے ہمیں اس کو گولڈن کلر کر لینا ہے اور سارے ساموسوں کو اسی طریقے میں فرائے کر کے نکال لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا تیل جو ہے اوپر کی طرف بھی ڈال دیں تو بس بہت آسانی سے بہت اچھے بلکل کرسپی ساموسے ہمارے گھر میں بن کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں فیلنگ کتنی اچھی سے اس میں بھری ہوئی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی تھے ساموسے کھانے میں تو ایک بار میری رسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگ اس رمضان میں افٹاری میں اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ہماری رسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے ملنے والوں سے بھی سبسکرائب کروائیے اللہ حافظ